اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میں نے بنائی ہے پوری یہ حلوہ اور چنے کا سالن اس کی ریسیپی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر الگ سے ملے گی میں بنا رہی ہوں سوفٹ پوری یہ جو بزار سے ملتی ہے یہ اسی طرح سے ملتی ہے تو میں نے یہ آج بنائی ہے آپ کے لیے سوفٹ پوری تو آئیے دیکھتے ہیں میں نے یہ کیسے بنائی ہے اور اس میں میں نے کیا کیا ڈالا ہے آپ میری ریسیپیز کو شیئر کیجئے فالو کیجئے اور سبسکرائب کیجئے آئیے دیکھتے ہیں یہ سوفٹ پوری بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ لیا ہے ایک برطن ایک کپ ڈالیں گے پانی اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں یہ 2 ٹیبل سپون دہی یہ 2 ٹیبل سپون ہے اور اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں ہاف ٹیبل سپون یہ نمک اور ان کو یہاں پہ کروں گی اچھے سے نکس وہ اچھا ساتھ دہی والا پانی بنا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ ہاف کیجئی فلور یعنی میتہ اس کا ڈو بنا رہی ہیں اور یہ ہاف ٹیبل سپون میرے پاس ہے بیکنگ پاودر یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاودر ہے یہ ڈال دیں گے 2 ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی اور میں اس کا ایک سوفٹ سا جو ہے ڈو بنا لیتی ہوں یہاں پہ اب اچھی سی اس کی پہلے مکسنگ کریں گے یہ دہی ہم کیوں ڈالتے ہیں اسی لئے ڈالتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ سی ہماری پوری جو ہے جو بزار میں ملتی ہے وہ ملے اور اب میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتی جاؤں گی اس بے ضرور اور اس کا اچھا سا ڈو جو ہے میں بنا لوں گی سوفٹ پوری بنا رہے ہیں جو بزار سے باہر سے ملتی ہے وہ بنا رہے ہیں تو اچھا سا اس کا ڈو گوند لیتے ہیں ہم یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکوں کا پانی ڈالتے جائیں گے زیادہ نہیں جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کا ڈو جو ہے یہ اچھا سوفٹ اور اچھا بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پورے ڈال کو میں یہاں پہ بنا کر گوند لیتی ہوں اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو گوند لیا ہے اور میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکھوں گی اب میں اس ڈو کو دس منٹ کے لیے یہاں پہ رکھوں گی دس منٹ کے بعد میں اس کو پھر دیکھتی ہوں دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس ڈو کو دوبارہ سے تھوڑا سا گوند لوں گی ٹو ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالوں گی اوپر سے تھوڑا سا اور پھر یہ دیکھیں یہ ڈو نکال دوں گی اور اچھی سی دوبارہ سے میں اس کی گوندہ ہی کر لوں گی یہاں پہ بہت ہی سوفٹ اور بہت اچھا یہ ڈو بن چکا ہے اس کا اس کو ریسٹ کروائیں گے تو یہ بہت ہی اچھی اور سوفٹ سی پوری ہماری جو ہے وہ بنے گی تو اچھی طرح سے اس کو بھی میں یہاں پہ دوبارہ سے تھوڑا سا گوند لیتی ہوں اور پھر میں اس کی لوئیاں بنا کے اس کو پھر تھوڑا سا میں ریسٹ کرواؤں گی اب میں میں نے یہ پلیٹ لے لی ہے یہ ڈو کو سائیڈ میں کروں گی اور میں یہاں اس پہ تھوڑا تھوڑا سا یہ ڈو جو تھوڑا سا ہاتھوں کو آئل لگایا اور یہ میں تھوڑی سی اتنے میں یہ رونیاں بنا کے یہ دیکھیں گول گول بنا کے یہ آپ ادھر بنا کے رکھیں اس طرح سے یہ لوئیاں بنا کے میں نے اس طرح سے اس کو رکھا ہے اب میں اس کو ڈھک دوں گی اور پھر ہم اس کی پوری بنائیں گے اب یہ تھوڑا برطن اوپر ہونا چاہیے اس طرح سے میں اس کو ڈھک رہی ہوں اس کو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی پوریاں بنائیں گے یہاں پہ میں نے آئل کو گرم کرنے رکھا ہے اب یہ اٹھا لیتی ہوں اس کی پوری بنا لیتے ہیں اب یہ دیکھئے یہاں پہ رکھوں گی اور اس کو ہم پوری کو بیل دیتے ہیں اس طرح سے اس کو بیل لیں گے آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ بیل کے بنا رہی ہوں اس طرح سے ہم پوری کو پاریک سا پتلا سا بیل دیتے ہیں ایسے یہ دیکھئے کتنی باریک سا یہاں پہ میں اس کو بیل رہی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے میں اس کو بیل لوں گی اور پھر دونوں ہاتھوں سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب یہ پوری آئل گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے پھر سے آئل گرم ہو چکا ہے اب یہ پوری اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھئے کھولتی ہوئی پوری بن رہی ہے یہاں پہ تو بھی پور کے باہر آ جائے گی یہ دیکھئے کھول چکی ہے اب اس کی سائل کو یہاں پہ کروں گی چینج اور یہ باہر جیسی پوری بن جائے گی انشاءاللہ ہماری جیسے ہم بزار سے خریدتے ہیں آئل کو غرم ہونا چاہیے تو آپ اس کو یہاں سے یہ دیکھئے ابھی سے اتنی سوفٹ بنیے کہ یہ یہاں پہ ٹوٹ رہیں گے اب میں اس کو ایک ڈش کے اندر یہاں پہ نکال دوں گی اس طرح سے جلدی جلدی سے ڈالتے جائیں گے اب دوسری ڈال رہی ہوں یہاں پہ اس طرح سے جلدی جلدی سے ہم ڈال کے یہ پوریا نکالتے جائیں گے تو یہ بلکلی سوفٹ بنیں گی باہر جیسی جسے ہم بزار سے کریتے ہیں ویسی پوری یہ بنے گی سوفٹ سی پوری آپ کو آج بنانا بتا رہی ہوں جلدی سے بننے والی ہے یہ اس طرح سے اس کا ایک سیز اوائل نکل جائے تو ہم ان کو یہاں پہ نکالتے جائیں گے اس طرح سے پوری بنا دوں گی اس طرح سے یہ پوریاں ڈالتی جا رہی ہوں اور میں ان کو کر رہی ہوں فرائی یہ پورتی جائیں گی اور ہم اس کی سائیڈوں کو چینج کر دیں گے یہ سوفٹ سی پوری جلدی جلدی سے تیار ہو رہی ہے دو منٹ میں ہم اس پوری کو نکال دیں گے اور یہ ہماری پوری ہو گئی ہے تیار بس ان کو نکال دے جائیں گے اس طرح سے ایک سیز اوائل نکال دیں گے اس طرح سے بناتی جا رہی ہوں توڑا سا اوائل اس کا اوپر آ جائیں اس کے اوپر اوائل ہونے ضروری ہے اور ٹھر ہم اس کے سائیڈوں کو کریں گے چینج جلدی جلدی سے یہ پڑی رہی ہے ہماری ہلوہ پوری بانا رہی ہوں میں سوفٹ سی پوری بانا رہی ہوں اور بس اس کو میں ایک سو سائیڈس کا نکال جائیں نکال دیں گے اور یہ ہم پچیں گے ویلز یہ سوفٹ پوری تیار ہو چکی ہے ویلز یہ ہلوہ پوری والی سوفٹ پوری بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ